معزز طلبہ اور طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ گزشتہ سبق میں سورہ انفال کا سرسری تعرف اور شان نزول بیان کیا گیا اور آج کا جو سبق ہے اس میں پورے رکوع کی مختصر طور پر تفسیر کی جائے گی آیات کا مفہوم بتایا جائے گا تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج پہلے رکوع کا آیت نمبر ایک تا دس تک الدرس الاول پہلا سبق الدرس الاول پہلا سبق سورة الانفال یہ سورت کا نام ہے آیات ایک تا دس بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اس آیت مبارکہ میں یہ مفہوم ہے کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ مال غنیمت کی تقسیم اور حکامات کے متعلق سوالات کر رہتے تو حکم ہے کہ قل الانفال للہ والرسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آگاہ کر دیں کہ مال غنیمت کے اصل جو مالکان ہیں وہ کون ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں فتق اللہ واسلہ دات بینکم تو لہذا جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے اس کی تقسیم کا معاملہ انہی پہ چھوڑ دیں پس آپ مسلمان فتق اللہ اللہ سے درتے رہیں ان معاملات میں واسلہ دات بینکم اور آپس کے معاملات درست رکھیں واتیو اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی فرما برداری کریں ان کی باتوں کو مانیں انکنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو آیت نمبر دو انم المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم اب یہاں سے جو ہے ایمان والے والوں کی وہ صفات بتائیں کہ جن صفات سے کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد مزین ہو تو اس کو ایمان والا کہا جا سکتا ہے بتا ہے کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کے پروردگار ذکر اللہ اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے اللہ کا اللہ تعالی کی عظمت بڑائی اور کبریائی کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے دل خوف خدا سے لرز جائیں پاپ اٹھیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَا تُو زادتہم ایمانا اور جب ان کو اللہ رب العزت کی آیات اللہ کی حکامات اللہ تعالی کا مقدس کلام سنائے جائے تو ان کے ایمانی جذبات اور کیفیات میں اضافہ ہو وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے تمام دینی کاموں یا دنیاوی کاموں تمام اہم کاموں میں اپنے پروردگار پر مکمل طور پر بھروسہ رکھتے ہیں یہ ایمان والوں کی وہ صفاتیں جو ان کے اندر ہوں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ جی تو اس کے بعد تین صفات وہ بتیں جن کا تعلق اندر سے اور آگے دو صفات بتیں جن کا تعلق ظاہری حالت سے ہے کہ ایمان والے ظاہری طور پر ان کی علامات یہ ہیں کہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کر دیں یعنی نماز جو کہ دین میں جس طرح جسم میں بدن میں سر کا مرتبہ اور اہمیت ہوتی ہے جو مقام سر کا ہے جو جسم میں تو وہ مرتبہ نماز کا ہے دین میں تو وہ رتبہ رکھ دی تو ایمان والی اس حکم خداوندی کی مکمل آداب اور احکام کی ریائد رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرتے ہیں پابندی سے اور اس کے علاوہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے عطا کیا ہے يُنفِقُونَ اس میں سے ہمارے راستے میں اور ہمارے مستحق بندوں پر خرچ بھی کرتے ہیں آگے اللہ تعالی نے اشارت فرمائے اُلَائِكَ أُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَتُمْ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے آیت نمبر چار کا کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے درج بالا صفات جو پیچھے بتائیں کہ یہ جو افراد ہیں کامل الایمان اس پر اللہ تعالی نے اس کی توسیق کر لی اللہ تعالی نے فرما دیا ہاں انہی صفات کے حامل افراد یہی سچے پکے مومنیں آگے پھر ان کے انجام اور مرتبے کا ذکر کیا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کا بہت اونچہ درجہ ہے بلند مقام اللہ کے ہاں وَمَغْفِرَتٌ وَرِزْقٌ قَرِيمٌ اور آخرت میں ان کے لئے بخشش بھی ہے اور ان کے لئے بہترین عزت والا رزق بھی ہے اب آیت نمبر پانچ کما اخراجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اب یہاں سے لے کر آیت نمبر پانچ سے لے کر آیت نمبر دس تک یہ تمام کا تعلق جو ہے غزوہِ بدر کے آغاز سے لے کر وجوہات سے لے کر اس کے انجام تک ہے ان آیت کا نمبر اس سے اس کا جو ان آیت کا تعلق جو ہے ان آیت کو پہلے پسے منظر دیکھ لیں بے گراؤنڈ دیکھ لیں ان آیت کا شان نزل کہ ہوا یوں کہ ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے وہ ان کی سرکردگی میں چالیس یا ستر افراد پہ مشتمل کافلہ جو ہے وہ ملک شام تجارت کے لئے گیا تجارت جو تھی وہ اہل مکہ نے اپنا مال و دولت دیا تھا کہ جا کر آپ تجارت کریں اور نفع کما کر لائیں تو یہ جناب ابو سفیان جو ہے یہ ستر افراد کے کافلے پر مشتمل افراد کو لے کر مدینہ کے راستے سے ملک شام گئے اور وہاں سے تجارت کر کے واپس آنے لگے تو جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کافلے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھیرہ ہو کرنے کا ارادہ فرمایا چونکہ کافلے کوئی ان سے ساز و سامان نہیں لے نہ دا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام جن کی تعداد تین سو تیرہ تھی اس پر مشتمل جماعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگی سامان کے روانہ ہوئے تو جب وہاں پر پہنچے تو جناب ابو سفیان کو پتا چلا تو انہوں نے ایک تیز رفتار سواری پر ایک قاسد مکہ بغیر کی طرف روانہ کیا کہ جاؤ ان کو کہو کہ جا کر اپنے مال و دولت کی حفاظت کریں اس کا تحفظ کریں تو جب وہ قاسد مکہ میں پہنچا تو ابو جہل جو تھا وہ ایک ہزار جنگ جو مسلح مسلح کہتے ہیں جنگی سامان سے لیس ہو کر کیل کانٹے سے وہ آ کر بدر کے مقام پر پہنچا ابو سفیان کافلے کو لے کر دوسرے راستے سے چلے گئے تو اب یہاں پر جو ہے اس طرح ایک ہزار مسلمانوں ایک ہزار کافروں کا لشکر اور ادھر تین سو تیرہ نہتے مسلمان بغیر جنگی ساز و سامان کی تو دو گروہ بن گئے مسلمانوں میں ایک گروہ کہنے لگا کہ واپس چلتے ہیں کیونکہ ہم لڑنے آئے ہی نہیں تھے اور دوسرا کہ ہمارے پاس ساز و سامان بھی نہیں ہے جبکہ دوسرا گروہ جو تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرمائے اس پہ جان بھی آزر ہے ہم پچھلی امتوں کی طرح بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ جیسے انہوں نے مسلمان سے کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا خدا لڑے ہم یہاں بیٹھیں بلکہ نہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں حکم دیں گے تو ہم سمندر میں بھی اپنے سواریاں داخل کر دیں گے تو اسی بات کی طرح اشارہ ہے کہ کما اخراجہ کا ربو کمیم بیت کا بلحق جیسا کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو اپنے گھر سے یعنی مدینہ منورہ سے حق کے ساتھ یعنی دین اسلام کی سربلندی کے لئے نکالا جنگ ہو کیونکہ ہم اس مقصد کے لئے نکلے ہی نہیں تھے تو وہ آپ سے اس معاملے میں اس طرح جھگڑ رہے ہیں اس طرح بیعث کر رہے ہیں گویا کہ حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو کبھی تنہا نہ چھوڑیں گے ان کی مدد و نسرت کریں گے لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں ایک کھٹکا سا ہے گویا کہ ان کو موت کے مومد اکیلہ جا رہے ہیں جب اللہ نے وعدہ کر لیا اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ تجارتی گروہ یا جنگی گروہ ان میں سے کسی ایک پر اللہ تعالیٰ جو ہے دو گروہ میں سے کسی ایک پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا جبکہ تمہاری چاہتی ہے کہ انہ غیر ادات شوقہ کہ وہ لشکر ہاتھ میں آئے کہ جو جنگی سامان سے لیس نہیں ہیں تکون لکم وہ تمہار لئے ہو ویرید اللہ جبکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے ویرید اللہ ان یحط الحق بکلماتی ہی ویقتع دابرالکافرین جبکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ بے سرو سامان ایمان والوں کے ذریعے ایک ہزار جنگی گروہ پر اللہ تعالیٰ فتح دے دیں اللہ تعالیٰ اپنے دین کو سربلندی عطا فرمائیں اور کفار کی جو ہے وہ جڑے کاٹ دیں کہ کفار کو جو اپنے غرور و تکبر ہے اور اپنے طاقت پر جسمانی طاقت پر مال و دولت پر جو غرور ہے جو تکبر ہے جو نخوت ہے جو گامند ہے اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیں لیو حق الحق تاکہ اللہ تعالیٰ حق بات کو اپنے دین کو سربلند کر لیں ویبتل الباطلہ اور باطل جو ہے اور نہق جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ پست کر دیں ولوکرہ المجرمون اگرچہ یہ نافرمانوں کو پر گران گزرے ان کو برا لگے استستغیثون ربکم جب تم اپنے رب سے مناجات کر رہے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے ایک رات قبل سترہ رمضان کو یہ پیش آئے تھا واقعہ اس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا رہے تھے دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ پاک یہ نہتے مسلمان ہیں تیرے نام لے وائیں یا اللہ آج ان کو فتح نصیب فرمائے استستغیثون ربکم جب تم اپنے پروردگار سے مدد طلب کر رہے تھے فستجاب لکم اللہ نے قبول فرمائی کہ انی ممدکم بی الف من الملائکت مردفین کہ میں اپنی طرف سے نورانی مخلوق